الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سبق صفحہ نمبر 344 باب نمبر 27 کھانے کا طریقہ اس سے پچھلا باب تھا اولاد کے پروش کرنے کا طریقہ اس میں چالیس باتوں کا ذکر تھا کہ وہ چالیس باتیں اگر بچوں کو سکھا دی جائیں تو بچوں کی اچھی پروش ہو سکتی ہے اب اس میں ایک بات یہ تھی کہ بچوں کو کھانے کا طریقہ بتایا جائے کہ بچے کس طرح کھایا کریں کھانا پینا ان کو سکھانا یہ بھی اولاد کی پروش میں لازمی چیز ہے اس لیے اس کا طریقہ بتا دیا کہ کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے دانے ہاتھ سے کھاؤ بچوں کو ایک بات یہ بتائی جائے کہ اپنے دانے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو شروع میں بسم اللہ کہو اپنے سامنے سے کھاؤ اوروں سے بہت مت کھاؤ دوسری لوگوں سے زیادہ کھانے کی کوشش نہ کرو کھانے کو گھور کر مت دیکھو یعنی جب مرضی کی کوئی چیز پکیوی نہ ہو بینگن اور ٹینڈے اور اس طرح کی چیز جب وہ گوشت نہ ہو تو جو چیز پسند نہ ہو اس کو غصے سے نہیں دیکھنا چاہیے اور نہ کھانے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی نعمت ہے اگر آپ کا دل نہیں کرتا ہے کم کھا لیں لیکن کھانے کو دیکھ کر غصہ کرنا اور اس کو گھرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے یہ بچوں کو شکانی چاہیے کھانے والوں کی طرف مت دیکھو جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کے نوالے مت گنو کہ وہ بڑا نوالا ڈال رہا ہے چھوٹا ڈال رہا ہے کیسے روٹی توڑتا ہے کیا کرتا ان کی طرف مت دیکھو بہت جلدی جلدی مت کھاؤ کھانا اشتہ اشتہ کھانا چاہیے خوب چبا کر کھاؤ جب تک لکمہ نہ نگلو دوسرا لکمہ موں میں مت رکھو شوربہ وغیرہ کپڑے پر نہ ٹپکنے پاوے انگلیاں ضرورت سے زیادہ نہ سننے پاوے یعنی ضرورت سے زیادہ سالن کے اندر شوربے کے اندر انگلیوں کو گیلا نہ کریں یہ سارے کھانے کے عداب ہیں جو بچوں کو بچپن ہی سے سکھائے جائیں ورنہ یہ عادتیں جب پختہ ہو جاتی ہیں پھر بڑی بڑی محفلوں میں بھی وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا نوالہ اتنا بڑا اٹھائے گا کہ جو موں کے اندر بھی نہیں آ سکتا ہے اگلی نوالہ ابھی وہ حلق سے نیچے نہیں گیا ہوگا کہ دوسرا نوالہ بنا کر اس نے تیار کیا ہوگا اور پانی پینے کی ترتیب اور نوالے بڑے لینے کی ترتیب اور بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ کھانے میں بھی لوگ فخر اور تقبر کرتے ہیں پلیٹ میں بہت کم سارن ڈالنا وہ چھوڑے چھوڑے نوالے لینا بڑے لوگوں کو جو دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے کھانے کا طریقہ علیدہ ہوتا ہے جو عام سادے لوگ ہوتے ہیں ان کے کھانے کا طریقہ علیدہ ہوتا ہے تو بچوں کو سنت طریقہ سکھانا چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے کھایا کرتے تھے دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور اگر کھانے میں ایک پلیٹ کے اندر تین آدمی شریک ہیں چار آدمی شریک ہیں تو اس کے اندر اگر تین بوٹیاں پڑی ہوئی ہیں تو اس میں ایک انصاف کا کھانا ہے کہ تینوں بوٹیاں دوسری لوگوں کو کھلائیں وہ خود نہ کھائیں نوالے کے ساتھ ادھر کر دیں تاکہ وہ کھا لیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر تقسیم کا کھانا کھانا ہے تین آدمی ہیں تو ایک بوٹی خود رکھے ایک دوسرے کو دے ایک تیسرے کو دے یہ انصاف کا کھانا ہے اور ایک ہوتا ہے ظلم کا کھانا اپنی بوٹی بھی کھا جائے اور اس کی کوشش ہو کہ تینوں میں کھا جاؤں باقی سارے بچے یا جو لوگ میرے ساتھ کھا رہے ہیں وہ معروم رہ جائیں یہ عادتیں بچوں کو سکھانے چاہیے کہ یا تو سخاوت کا کھانا کھاؤ اپنی چیز بھی دوسرے کے حوالے کرو کہ آپ کھا لیں میری کوئی بات نہیں ہے یا پھر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم انصاف کا کھانا کھاؤ وہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر ظلم کا کھانا نہ کھاؤ دوسروں کا حق نہیں کھانا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بچوں کو کھانے کے عداب میں سکھانے ضروری ہیں محفل میں اٹھنے بٹھنے کا طریقہ جس سے ملو عدب سے ملو نرمی سے بولو محفل میں تھوکو نہیں وہاں ناک صاف مت کرو اگر ایسی ضرورت ہو وہاں سے الگ چلی جاؤ یہ محفل کے عداب ہیں جس سے ملو تو نرمی کے ساتھ ملو قرآن میں ہے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ جب لوگوں سے ملو تو چہرے پر شگفتگی ہونی چاہیے نرمی ہونی چاہیے اور پیار سے ملاقات کرنی چاہیے تاکہ ملنے والے کے دل میں بھی عدب اور پیار اور محبت پیدا ہو جائیں بات لوگ صرف روٹین پوری کرتے ہیں ہاتھ ملایا اور آگے چلنے والی بات کرتے ہیں ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے اور ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اس کے صغیرہ گناہ سریں معاف ہو جاتے ہیں مرد مردوں کو ہاتھ ملایا کریں عورتیں عورتوں کو ہاتھ ملایا کریں عورتیں مردوں کو ہاتھ ملایا کریں مرد عورتوں کو ہاتھ نہ ملایا کریں محفل میں تھوکو نہیں سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں اور تو سیڑھیوں پہ مت تھوکو راستے کے درمیان میں مت تھوکو محفل میں بیٹھے ہوئے تو وہاں پیچھے مو کر کے دائیں میں کوئی جگہ نظر آئے گی تو وہاں تھوک دینا یہ اچھی بات نہیں ہے وہاں ناک صاف مت کرو ناک صاف کرنا ہے تو وہ شروع میں چلے جاؤں وہاں پہ اچھی طرح ناک صاف کرو بعض بچوں کو بڑوں کو بھی دیکھا جب آتے پختہ ہو جاتی ہیں پھر ختم نہیں محفل کے اندر بیٹھے اور ناک کے اندر انگلی دی ہوئی ہوتی ہے اور ناک صاف کر رہے ہوتی ہیں محفل کے اندر اور ناک سے چوہے نکال نکال کبھی کارپٹ پہ کبھی اپنے کپڑوں کے ساتھ یہ بچوں بچپن میں جو عادتیں ہوتی ہیں یہ پختہ ہو جاتی ہیں پھر اس لیے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ناک صاف کرنا ہو تھوکنا ہو تو اٹھ کر واشم میں چلے جائیں یا بیر گلی میں آگے پیسے جہاں جانا ہے وہاں جا کے جہاں پہ کوئی جگہ خراب نہ ہو وہاں جا کے تھوکو اور ایسی ضرورت ہو کہ وہاں سے آگے پیچھے چلی جاؤ وہاں اگر جماعیہ چھینک آوے تو موہ پہ ہاتھ رکھ لو موہ پہ ہاتھ رکھنا یہ آداب میں ہے اور موہ پہ ہاتھ نہ رکھنا اور بغیر ہاتھ کے چھینکنا جو ہے یہ آداب کے خلاف ہے آواز پست کرو بعض لوگ جو ہے چھینک میں آواز کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں بہت زور کی آواز نکلتی ہے تو آواز کو کنٹرول کرنا چاہیے کسی کی طرف پشت مت کرو جب محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تو کوشش یہ ہو کہ میری پیٹ کسی کے موہ کی طرف نہ ہو بلکہ اپنی پیٹھ کو پھیر کر بیٹھنے چاہیے کسی کی طرف پاؤں مت کرو پاؤں لمبے مت کرو تھوڑی سے نیچے ہاتھ دے کر مت بیٹھو یہ سستی کی علامت ہے اور بڑے آدمی کے سامنے اگر بیٹھے ہوئے تو بیعدوی کی علامت ہے اس لیے تھوڑی کے نیچے ہاتھ دے کر بیٹھنا یہ بھی بیعدوی ہے یہ بھی بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے انگلیاں مت چٹکھاؤ تو انگلیوں کو اس کے اندر سے چٹکھاریں نکالنا اور پٹاخیں نکالنا یہ بھی بیعدوی ہے محفل کے اندر بلا ضرورت بار بار کسی کی طرف مت دیکھو ایک آدمی کے اوپر اس کے اندر کو اس کے کچھ کپڑے ہیں یا اس کی کوئی توپی اس طرح کی ہے یا شکل اللہ تعالیٰ اس کی ایسی بنائی ہے تو بار بار اسی آدمی کو دیکھنا دوسروں کو متوجہ کرنا کہ دیکھو وہ فلاں بیٹھا ہوئے بچوں کے اندر عام طور بھی عادت ہوتی ہے اس کے ساتھ مزاک کرتے ہیں اور جو ہے وہ بار 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 ایسے کوئی آدمی لنگڑا ہے یا کوئی کسی کے آنکھ نہیں ہے تو ایسی چیز بچوں کو شگل مل جاتا ہے وہ پھر بار بار دوسروں بچوں کو متوجہ کرتے ہیں وہ دیکھو وہ کس طرح ہیں وہ کس طرح ہیں تو کسی کے ساتھ مزاک کرنا اور بار بار کسی کی طرف دیکھنا یہ گناہ ہے اور آداب مجلس کے خلاف ہے عدب سے بیٹھی رہو بہت مت بولو بہت زیادہ بولنے والا آدمی جو ہے وہ اس سے بہت غلطیاں بھی ہو جاتی ہے من سمتا نہ جا ایک حدیث میں من سکتا نہ جا جو آدمی خموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے بات بات میں قسم مت کھو یعنی کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو اللہ کی قسم اللہ کی قسم ایسے بعد بعض لوگ معمولی معمولی باتوں پر اور بغیر ضرورت کے قسمیں کھاتے ہیں تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے جہاں تک ممکن ہو خود کلام مت شروع کرو جب دوسرا شخص بات کرے تو خوب توجہ سے سنو تاکہ اس کا دل نہ بجائے البتہ اگر گناہ کی بات ہو تو مت سنو کوئی گناہ کی بات ہے غلط بات ہے تو نہ سنو اگر صحیح بات ہے تو پھر اس کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنو یا اس کو منع کر دو کہ یہ جو بات آپ نے شروع کی ہے یا اس کی بات کا رخ موڑ دو کوئی اور بات شروع کر لو وہاں سے اٹھ جاؤ یا یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جاؤ تاکہ وہ جو غیبت اس نے شروع کی ہے کوئی غلط بات شروع کی ہے تو آپ کے کان میں نہ پڑے جب تک کوئی شخص بات پوری نہ کرے بیچ میں مت بولو تو ہم کیا کرتے ہیں سوری کر کے اس کی بات کو درمیان سے کم ہے وہ ساتھ یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سوری معاف کر دیں تو آپ کو آپ نے یہ کیوں غلطی کی ہے میری بات کو کیوں کاٹ رہے ہیں بات کو مکمل ہونے دو ایک آدمی کی پوری دیکھئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو کان دیئے ایک زبان دیئے تو یہ اس کا اشارہ کس طرف ہے کہ سنو زیادہ اور بولو کم اور اگر زیادہ بولنے کے لیے جو ہے وہ حکم ہوتا تو دو زبانیں اللہ تعالیٰ دے تاکہ لگتار بولتے جاؤ اور زبان سے بولو کم اور کانوں سے زیادہ سنو اگلے بندے کے پوری توجہ سے بات سنو اور اس کا اشارت مدلل صحیح جواب دے دو پھر وہ اپنے بات شروع کرے اور اس کی بات پوری سنو تو بچوں کو یہ بات بتائی جائے کہ کسی کی بات کو کٹنا اور سوری کر کے اس کو کہنا کہ مجھے آپ معاف کرتے میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اصل بات یہ ہے وہ اپنی بات شروع بیچ میں کرتا ہے جب دوسرا آدمی آپ کی بات کٹ دے گا وہ بھی درمیان میں رہ گی تو یہ جتنی گفتگو ہوگی اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا اس لیے کہ سارے ایک دوسرے کی باتوں کو کٹ رہے ہیں تو پوری بات سننی چاہے جب کوئی آوے اور محفل میں جگہ نہ ہو تو ذرا اپنی جگہ سے کھسک جاؤ الحمدللہ مل کر بیٹھ جاؤ جگہ ہو جائے تاکہ جگہ ہو جائے اور اگر محفل میں جگہ کم ہے تو ایک زانو کھڑا کر کے بیٹھ جائے اور مل مل کے بیٹھ جائے اور دوسرے آنے والے آدمی کو جگہ دے دی جب کسی سے ملو یا رخصت ہونے لگو السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کہو اور ترہ ترہ کے الفاظ مت کہو ہر آدمی اپنی زبان میں جو ہے وہ اردو والے اپنی زبان میں کیا حال ہے خیر ہے خیر خریت ہے اور پشت والے وہ اپنی زبان بولتے ہیں ستڑے مشہ کرتے ہیں اور کوئی ایسے لفظ بول دیتے ہیں پنجابی والے وہ اپنا لفظ بولتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے جا رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو بجائے خیر خریت پوچھنے کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے تو بچوں کو یہ بات بچپن صحیح سکھانی چاہیے حقوق کا بیان اب اس میں مختلف حقوق بیان ہوگے کہ ماں باپ کی کیا حقوق ہیں ففو کے کیا حقوق ہیں خالہ کے کیا حقوق ہیں بڑوں کے کیا حقوق ہیں چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں ماں باپ کے حقوق نمبر ایک ان کو تکلیف نہ پہنچاوے اگرچہ ان کی طرف سے کچھ زیادتی ہو ماں باپ کچھ زیادتی بھی کر لیں پھر بھی ان کو تکلیف نہ پہنچیں ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اگرچہ ماں باپ کچھ زیادتی بھی کر لیں نمبر دو زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کریں زبان سختی کی زبان ماں باپ کے ساتھ بعض لوگ ماں باپ کی خدمت بہت کرتے ہیں لیکن ڈانٹے بھی بہت ہیں تو ماں باپ کو ڈانٹنا ماں باپ کے سامنے کلمہ اوف کہنا اور ماں باپ کو ستانا یہ سخت گناہ ہے نمبر تین جائز کاموں میں ان کی اطاعت کریں جو جائز کام ہیں وہ ان کی بات مانیں اور ان سے اختلاف نہ کریں نمبر چار اگر ان کو حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کریں اگرچہ وہ دونوں کافر ہوں ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی حقوق یہ ہیں ماں باپ کو اگر مال کی ضرورت ہے کپڑوں کی ضرورت ہے جتوں کی ضرورت ہے تو ان کی خوب خدمت کریں اگرچہ ماں باپ کافر ہوں تو پھر بھی ان کی اطاعت لازمی ہے ان باتوں میں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں نمبر ایک جب ماں باپ فوت ہو جائیں اس کے بعد ان کی حقوقیں ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت و رحمت کرتا رہے نفل عبادت اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے نمبر دو ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اچھی طرح پیش آئے نمبر تین ان کے ضمہ جو قرض ہو یا کسی جائز کام کی وسیعت کر گئے ہوں خدا نے مقدور مقدور دیا ہو اس کو ادا کر دے تین باتیں ایک تو اپنا ماں باپ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے نفل عبادت کر کے ان کو ثواب پہنچائے قرآن کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائے خیرات کر کے ان کو ثواب پہنچاتا رہے نمبر دو ماں باپ کی جو ماں کی جو سہلیاں ہیں اور باپ کی جو دوست ہیں جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بھی ماں باپ کی وفات کے بعد اچھا سلوک رکھے کہ یہ میری ماں کی سہلی ہے میرے والد کا دوست ہے لہذا ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنا کر رکھے جس طرح والد کی زندگی میں ان سے تعلقات تھے نمبر تین ان کے ذمہ اگر کوئی قرض وغیرہ ہو یا وسیعت کر گئے ہوں تو اگر اللہ تعالی نے اس کو مال دیا ہے تو ماں باپ کا قرض بھی اتارے اور جائز کام جو انہوں نے وسیعت کی وہ بھی پورے کرے نمبر چاہ ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع رونے اور چلانے سے بچے ورنہ ان کی روح کو تکلیف ہوگی اور دادا دادی نانا نانی کا حکم شرع میں مثل ماں باپ کے ہے ان کے حقوق بھی مثل ماں باپ کے سمجھنا چاہئے اسی طرح خالہ اور مامو مثل ماں کے اور چچا اور پھو بھی مثل باپ کے ہیں حدیث کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد چلانا اور بین کرنا اور جو ہے وہ خلاف شرع کام کرنا اس سے ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے لہذا خلاف شرع کوئی کام نہیں کرنا چاہئے سنت کے مطابق کام کرنا چاہئے دادا اور دادا کا مرتبہ ہے باپ کے ساتھ دادی کا جو مقام ہے وہ ماں کے ساتھ ہے نانا کا مقام ہے باپ کے ساتھ نانی کا مقام ہے ماں کے ساتھ ان کے حکوم حقوق بھی اسی طرح جس طرح ماں باپ کے ہیں اسی طرح خالہ اور مامو مثل ماں کے اور چچا اور پھوپی مثل باپ کے ہیں حدیث کے اشارے سے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں انہا کے حقوق یہ ہیں نمبر ایک اس کے ساتھ عدب سے پیش آنا انہا جو گھر میں خادمہ ہے کام کرنے والی ہے یا بچوں کو دودھ پلانے والی ہے اس کے حقوق یہ ہیں کہ عدب سے پیش آنا نمبر دو اگر اس کو مال کی حاجت ہو اور اپنے پاس گنجاش ہو تو اس کا خیال کرنا چونکہ باپ کی دوست ہے اور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا اس لئے ستیلی ماں کے ساتھ بھی کچھ حقوق ہیں جیسا ابھی مذکور ہوا تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے بڑا بھائی حدیث کی روح سے مثل باپ کے ہے اس لئے معلوم ہوا کہ چھوٹا بھائی مثل اولاد کے ہے پس ان کے آپس میں ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ماں باپ اور اولاد کے ہیں اسی طرح بڑی بہن اور چھوٹی بہن کو سمجھ لینا چاہیے آج کل یہ جو بہن بھائیوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اور ان کو بہت ہی ہلکا سمجھا جاتا ہے بڑا بھائی مثل باپ کے ہے چچا مثل باپ کے ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پالتا ہے پڑھاتا ہے لکھاتا ہے اس کی ذمہ داریوں کا خیال کرتا ہے لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بڑے بھائی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے لہذا یہ بہت گناہ کی بات ہے یہ بہت مقدس رشتہ ہے اسی طرح بڑی بہنیں ہیں وہ مثل ماں کے ہوتی ہیں جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو چھوٹے بہن بھائی اپنے بڑے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ درجہ نہیں دیتی اس حوالے سے خون بہت پتلے ہو چکے ہیں بلکل لوگوں کے اندر احساس ہی نہیں رہا اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی بتائی گیا ہے کہ قربے قیامت لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق نہیں بنائیں گے اور دوستوں اور یاروں سے زیادہ تعلقات ہوں گے مالے والوں سے زیادہ تعلقات ہوں گے اپنوں کے ساتھ ان کے تعلقات نہیں ہوں گے اپنے قریب میں اور آگے بھی شکر نظر دڑائی جائے تو اپنوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں جس طرح کے شریعت میں حکم دیئے گئے ہیں قربت داروں کے حقوق اپنے سگے اور اگر موتاج ہوں کھانے کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو گنجائش کے موافق ان کے ضروری خرص کی خبرگیری رکھے جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں چچا کے بیٹے ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں اگر کچھ خیر خیرات کرنا چاہتا ہے تو پیرے ان کی خبرگیری کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے نمبر دو گا گا ان سے ملتا رہے ان کے پاس شکر لگاتا رہے تاکہ ان کے حالات معلوم ہو سکے نمبر تین ان سے قطع قرابت نہ کرے بلکہ اگر کسی قدر ان سے اضافی پہنچے تو صبر افضل ہے ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر سے کام لیں علاقہ مساہرہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو حرمت مساہرہ کہا جاتا ہے یعنی سسرالی رشتہ کو قرآن میں خدا تعالیٰ نے نصب میں ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ساس اور سسر اور سالے اور بینوئی داماد اور بہو بیوی کی پہلی اولاد اسی طرح میاں کی پہلی اولاد کا بھی کسی قدر حق ہوتا ہے اس لیے ان علاقوں میں بھی ریت اور احسان اور اخلاق اور اوروں سے زیادہ رکھنا چاہیے سسر کا خیال ساس کا خیال داماد بہو بینوئی سالہ سالی اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں عام مسلمانوں کی حقوق مسلمان کی خطا کو معاف کرے اس کے رونے پر رحم کرے یہ نہیں کہ وہ روتا رہے اور اس کے سینے میں دل نہ ہو سل ہو کسی کو نہ رونے کی پرواہ نہ آسنے کی پرواہ بس اپنے مستی مگن ایسی نہیں اگر وہ رو پڑے تو اس کے رونے پر اس کو رحم آنا چاہیے اس کے عیب کو ڈھانکیں من سطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا سطر ڈھانکتا ہے سطرہ اللہ یوم القیام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سطر کو ڈھانک دے گا تو اس لیے اگر کسی ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا وہ تو بہتان ہے اگر عیب دیکھ لیا یا پتہ چل گیا کہ اس کے اندر عیب ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی جائے نمبر چار اس کے عذر کو قبول کریں جب کوئی وہ شریع عذر پیش کرے تو اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے اس کی تکلیف کو دور کریں جو اسے تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے اگر اس کی تکلیف دور ہو سکتی ہے تو کوشش کر کے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کریں نمبر چھے ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتا رہے نمبر ساتھ اس کی محبت نباہے نمبر آٹھ اس کے اہد کا خیال رکھے جو اس سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کے وعدے کا خیال کریں اس کو پورا کریں نو بیمار ہو تو پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی بیمار آدمی کی بیمار پرسی کرتا ہے صبح کو کرتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائی مغفرت کرتے رہتے ہیں نمبر دس مر جائے تو دعا کریں جب وہ مر جائے تو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائی مغفرت کریں گیارہ اس کی دعوت کو قبول کریں جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کریں نمبر بارہ اس کا توفہ قبول کریں نمبر تیرہ اس کے احسان کے بدلے میں احسان کریں جب کوئی بندہ کسی پر احسان کرے تو پھر وہ احسان کے بدلے میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے بلکہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے چودہ اس کی نعمت کا شکر گزار ہو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے اس لیے کوئی آدمی اگر کوئی چیز اچھی دے دے یا کوئی اچھا کام کر دے یا احسان کر دے تو شکریہ جزاک اللہ یہ الفاظ اس کو کہنے چاہیے نمبر پندرہ ضرورت کے وقت تو اس کی مدد کرے جب اس کو ضرورت ہو کسی چیز کی تو مدد کرے شولہ اس کے بال بچوں کی حفاظت کرے اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہے یا اس کو کسی طرح کی ضرورت ہے تو اس کے بچوں کی حفاظت کرے نمبر ستارہ اس کا کام کر دیا کرے جب اس کے ذمہ اس کا کوئی کام ہو یا اس کے بس میں ہو تو ان کا کام کر دیا کرے نمبر اٹھارہ اس کی بات کو سنیں جب وہ کوئی بات کرے تو یہ تقور سے کام نہ لے بلکہ اس کی پوری طرح بات سنیں نمبر انیس اس کی سفارش کو قبول کرے وہ اگر کسی کے حق میں سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش کو قبول کر لیں نمبر بیس اس کو مراد سے نہ امید نہ کریں اگر اس کو کسی چیز کی امید ہو وہ امید لے کر آئے کہ میں نے اگر اس سے یہ بات کہی تو انشاءاللہ میری بات پوری کر دے گی تو اس کو نہ امید نہ کرے بلکہ جو وہ امید لے کر آئی ہے تو اس کی امید کو پورا کر دیں نمبر ایکیس وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے جب وہ چھینکے تو یرحمک اللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے جس آدمی کو زکام ہو اس کی چھینک کا جواب بار بار دینا ضروری نہیں ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو وہ بار بار چھینکتے تھے آپ جواب دیتے تھے آپ نے پھر پوچھا حل انتہ مسکومن کیا آپ کو زکام لگا ہوا ہے انہوں کا نام انا مسکومن یا رسول اللہ میں زکام والا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ جو زکام والا ہو اس کو بار بار اس کی چھینک کا جواب دینا ضروری نہیں ہے ایک مرتبہ دے دے اور بار بار جواب دینا ضروری نہیں ہے نمبر بائیس اس کی گم ہوئی چیز اگر مل جائے تو اس کے پاس پہنچاوے اگر اس کی کوئی چیز گم ہے تو اتنا لا پرواہ نہ ہو کہ راستے میں وہ ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو راستے میں مل بھی گئی ہے تو کہے ٹھیک ہے خود ہی لے جائے گا مجھے کیا ضرورت ہے نہیں اس کی گمی ہوئی چیز کو اس کے پاس پہنچا دے نمبر تیس اس کے سلام کا جواب دے نمبر چوبیس نرمی و خوشخلقی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے نمبر پچیس اس کے ساتھ احسان کرے نمبر چوبیس اگر وہ اس کے بروسہ قسم کھا بیٹھے تو اس کو پورا کریں اگر وہ یہ قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم وہ جو میری بہن ہے وہ میرے کہنے پر آپ کے کام پورا کر دے گی تو پھر جب وہ قسم اٹھا بیٹھے تو یہ کوشش کرے کہ اس کی قسم نہ ٹوٹنے پائے وہ کام پورا کر دے جس کی وجہ سے اس نے قسم کھائی ہے نمبر ستائیس اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہو تو اس کی مدد کرے اگر وہ کسی پر ظلم کرتا ہو تو روک دے اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہو یعنی وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے یعنی اس کو ظلم سے نجات دلوانے کی کوشش کرے اگر وہ کسی پر ظلم کرتا ہو تو اس کو روک دے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ظلم ہے اس سے اس کو بچائے نمبر اٹھائیس اس کے ساتھ محبت کرے دشمنین نہ کرے اس کے ساتھ محبت والا معاملہ کرے دشمنی نہ کریں نمبر 29 اس کو رسوا نہ کریں نمبر 30 جو بات اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کریں مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ بھی دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کریں نمبر 31 ملاقات کے وقت اس کو سلام کرے اور مرد سے مرد اور عورت سے عورت مسافہ بھی کرے تو اور بہتر ہے مرد مرد سے مسافہ کرے عورت عورت کے ساتھ مسافہ کرے نمبر بتیس اگر باہن اتفاقا کچھ رنجش ہو جائے تو تین روز سے زیادہ کلام ترک نہ کرے تین روز سے زیادہ ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ جو آدمی تین دن سے زیادہ جو ہے وہ کسی سے نراض ہوتا ہے اور تعلقات ختم کر دیتا ہے تو اس کی نماز اور اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی نمبر تین تیس اس پر بدگمانی نہ کریں یہ آج کل ایک بہت بڑا معاملہ ہے بدگمانی کا کسی آدمی کے پاس اگر اچھی چیز دیکھ لی تو فوراً بدگمانی اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا یہ کپڑے اس کے پاس کہاں سے آیا یہ گاڑی کہاں سے آئی حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ جب اس کے پاس کو اچھی چیز دیکھ لیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور دعا کرے یا اللہ آپ نے اس کو دیئے تو مجھے بھی عطا فرما تو بدگمانی جو ہے یہ اس کے ظاہر سے بھی بچے نمبر چونتیس اس پر حسد اور بغز نہ کریں نمبر پینتیس اس کو اچھی بات بتلاوے بری بات سے منع کرے چھتیس چھوٹوں پر رہم بڑوں کا عدب کرے سینتیس دو مسلمانوں میں رنج ہو جائے تو ان کو آپس میں صلاح کرا دیں نمبر اٹیس اس کی غیبت نہ کریں انتالیس اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پنچاوے نہ مال میں نہ عبرو میں نمبر چالیس اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے محفل میں وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر خود نہ بیٹھے ہم سایہ کے حقوق اس کے ساتھ احسان اور ریت سے پیش آویں نمبر دو اس کی بیوی بچوں کی عبرو کی حفاظت کرے نمبر تین کبھی کبھی اس کے گھر توفہ وغیرہ بھیجتا رہے بالخصور جب وہ فاقہ زدہ ہو تو ضرور تھوڑا بہت کھانا اس کو دے دیا کریں نمبر چار اس کو تکلیف نہ دے ہلکی ہلکی باتوں میں اس سے نہ الجے اور جیسے شہر میں ہم سایہ ہوتا ہے اسی طرح سفر میں بھی ہم سایہ ہوتا ہے یعنی سفر کا رفیق جو گھر سے گھر سے ساتھ ہو ہوا ہو یا راہ میں اتفاقا اس کا ساتھ ہو گیا ہو اس کا حق بھی مثل اسی ہم سایہ کے ہے اس کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم رکھے ایک ہوتا ہے گھر کا ہم سایہ جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے اور ہم سایہ کا جو یہ لفظ ہے یہ صرف گھر والا ہم سایہ نہیں ہوتا ہے جہاں بھی آپ کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ رہت دفتر میں آپ کے ساتھ کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ آپ کا ہم سایہ ہے اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے اگر گاڑی کی سیٹ پر کوئی آدمی آپ کے دائیں بہائیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کا ہم سایہ ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے کوئی بندہ گھر سے آپ کے ساتھ سفر پر چلا گیا ہے تو وہ جب تک آپ کے ساتھ رہے گا تو وہ آپ کا جو ہے وہ پڑوسی ہے اب سایہ ہے اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اس کو تکلیف سے بچانا ہے اور اس کی راحت کا خیال کرنا ہے بعض آدمی ریل میں یا بہلی میں دوسری سواریوں کے ساتھ بہت آپا دھاپی کرتے ہیں یہ بہت بری بات ہے اسی طرح جو دوسروں کا محتاج ہو جیسے یتیم اور بیوہ یا آجز ضعیف یا مسکین بیمار اور ہاتھ پاؤں سے معذور یا مسافر یا سائل ان لوگوں کے یہ حقوق زائد ہیں اگر کوئی آدمی ہاتھ کٹا ہوا ہے پاؤں کٹا ہوا ہے لگڑا ہے یا بسکین ہے یتیم ہے ضعیف ہے کمزور ہے تو ان کے حقوق تو اور بہت زیادہ ہیں نمبر ایک ان لوگوں کی خدمت مال سے کرنا ہے ان کی مالی خدمت کریں نمبر دو ان لوگوں کا کام اپنے ہاتھ پاؤں سے کر دینا جس کے ہاتھ نہیں ہے اپنے ہاتھ سے ان کا کام کر دینا پاؤں نہیں ہے تو خود چل کر جانا ان کو ضرورت کی چیزیں لا کر دینا ان لوگوں کی دل جوئی اور تسلی کرنا نمبر چار ان کی حاجت اور سوال کو رد نہ کرنا اگر کوئی کو کام کہہ دیں تو ان کی بات کو رد نہ کرنا بعض حقوق صرف آدمی ہونے کی وجہ سے ہیں کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کافر کی بھی مسلمان پر کچھ حقوق ہیں بے خطا کسی کو جان و مال کی تکلیف نہ دیں بغیر ضرورت کے کسی کو جان مال کی تکلیف نہیں دینی چاہیے بے وجہ شریع کسی کے ساتھ بدزبانی نہ کریں نمبر تین اگر کسی کو مصیبت اور فاقہ اور مرز میں مبتلا دیکھے تو اس کی مدد کرے کھانا پانی دے دے علاج مالجہ کر دیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو انسان تو ہے انسان ہونے کے ناتے اس کا علاج مالجہ کرے اور مصیبت اور فاقہ میں اس کے کام آ جائے نمبر چار جس صورت میں شریعت نے سزا کی اجازت دی ہے اس میں بھی ظلم اور زیادتی نہ کرے حیوانات کی حقوق جس جنور سے کوئی فیدہ متعلق نہ ہو اس کو مقید نہ کرے بلخصوص بچوں کو آشیانہ سے نکال لانا ان کے ماں باپ کو پریشان کرنا بڑی برہمی ہے پرندوں کے بچوں کو ان کے گھونسنوں سے نکال لینا چڑیوں کے بچے توتے کے بچے اور جو پرندے ہیں ان کے بچے گھونسنوں سے نکال کر ان کے ماں باپ کو پریشان کرنا یہ برہمی کی بات ہے اس سے بچنا چاہیے نمبر دو جو جنور قابل کھانے کے ہیں ان کو بھی ماس دل بیلانے کے طور پر قتل نہ کرے بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کسی کو تڑپتا ہوا دیکھیں جو جنور استعمال کے قابل ہیں ان کو بغیر ضرورت کی قتل نہ کریں نمبر تین جو جنور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے راہ تو رسانی و خدمت کا پورے طور پر اعتمام کریں ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں ان کو حد سے زیادہ نہ ماریں جو سواری والے جنور ہیں ان کو ان کے کھانے پینے دانے پانے کا خیال کریں ان کی پوری خدمت کریں اور ان کی جتنی قوت ہے طاقت ہے اس سے زیادہ بوجھ ان پر نہ لیں جن جنوروں کو زبا کرنا ہو یا بوجہ موزی ہونے کے قتل کرنا ہو تیز اوزار سے جلدی کام تمام کر دیں اس کو تڑپاوے نہیں بھوکا پیاسا رکھ کر جان نہ لیں کسی موزی جنور کو مارنا ہے تو کسی تیز دھار آلے کے ساتھ اس کو قتل کریں تاکہ ایک ہی دفعہ واد کرنے سے وہ قتل ہو جائیں اور کند چیز کے ساتھ اس کو مارنا اور ایسے بار بار اس کو تکلیف دینا اس کو تڑپانا یہ بھی گناہ ہے اگرچہ موزی جساں بھی کیوں نہ ہو بس ایک ہی دو تا بار سے اس کو قتل کرنا چاہیے اور تڑپانا یہ گناہ ہے اگر جنور کو زبا کرنا ہے تو تیز چھوری کے ساتھ جنور کو گرا کر پھر چھوری تیز کرنا شروع نہ کر دیں چھوری پہلے سے تیز ہو اور اس کو جب گرا لیا جائے تو پھر فورا اس کے بعد اس کو زبا کر دیا جائے دوسرے جنوروں کے سامنے اس کو زبا نہ کریں ضروری بات اگر کسی آدمی کے حق میں کچھ کمی ہو گئی ہو تو ان میں جو حق ادا کرنے کی قابل ہو ادا کرے یا معاف کرائے مثلا کسی کا قرض رہ گیا تھا یا کسی کی خینت وغیرہ کی تھی اور جو صرف معاف کرانے کے قابل ہو ان کو فقط معاف کرا لے مثلا قیبت وغیرہ کی تھی یا مارا تھا اور اگر کسی وجہ سے حق داروں سے نہ معاف کرا سکتا ہو نہ ادا کر سکتا ہو تو ان لوگوں کے لئے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہے عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عامت میں ان لوگوں کی رضا مند کر کے معاف کرا دیں گے مگر اس کے بعد جب مقادہ کرنے کا یا معاف کرانے کا ہو تو اس وقت اس میں بے پروائی نہ کرے جب کوئی آدمی کسی کا حق ضائع کر چکا ہے اور پھر وہ لوگ فوت ہو گئے ہیں یا وہاں سے چلے گئے ہیں تو ان کی بخشش کے لئے دعا کرے جو فوت ہو گئے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کی حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے اس میں لا پروائی نہ کرے اور جو حقوق خود اس کے اوروں کے ذمہ رہ گئے ہوں جن سے امید وصول کرنے کی ہو نرمی کے ساتھ ان سے وصول کرے اور جن سے امید نہ ہو یا وہ حقوق قابل ہے وصول نہ ہو جیسے غیبت وغیرہ سو اگرچہ قیامت میں ان کے عوض نیکیوں ملنے کی امید ہے مگر معاف کر دینے میں اور زیادہ سواب آیا اس سے بالکل معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے خاص کر جب کوئی شخص منت کو شامت کر کے معافی چاہے بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے حقوق ابھی دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ملیں گے لیکن کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا اور آخرت میں اس کی نیکیاں لینے کی کوشش کرنا اگر اس کو معاف کر دیے جائے اللہ تعالیٰ اس کو عجر تو دے دیں گے دیلی کے اندر ایک بھیک مانگنے والا جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھا مسلمان تو وہ دیلی کی جو جامع مسجد تھی وہ بہت خوبصورت تھی اس کا جو نقش و نگار تھا کیا گیا تھا جس انجینئر نے کیا تھا بہت محنت کے ساتھ کیا تھا ایک انگریز آیا اس کو دیکھنے کے لیے اور اس نے جب دیکھا تو حیران ہو گیا کہ مسلمانوں نے یہ کام کس طرح کیا ہے اس نے اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے دیلی کے اندر ایک مسجد دیکھی ہے اور مسجد کے جو ہے وہ میراب اور ممبر اور بہت خوبصورت بنے گئے ہیں اس کی بیوی بھی انجینئر تھی اس نے کہا وہ مجھے بھی دکھاؤں لہذا اگلے ہفتے وہ دونوں چلے گئے پہلے ہفتے جب وہ انگریز آیا تھا تو اس نے اس بھیک مانگنے والے بھیکاری مسلمان کو اپنے بٹوے سے پیسے نکال کے دیئے تھے جب وہ گیا تو اس کا بٹوہ وہاں پر گر گیا اس کی پورے مہینے کی تنخواہ اس کے آئی ڈی کارڈ اور اس کی ضروری کاغذات وہ سارے اس بٹوے کے اندر تھے ہفتے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس بھیکاری نے وہ بٹوہ اٹھا کر اس کو دیا صاحب آپ کا یہ بٹوہ گر گیا تھا تو یہ آپ اپنا بٹوہ لے لیں اس نے اس کو پوچھا کہ آپ ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں اور آپ ایک ایک روپے ہم مانگتے ہیں تو اس میں تو ہزارہ روپے تھے آپ نے بٹوہ اپنے پاس کیوں نہیں رکھا اور آپ نے مجھے واپس کیوں کیا ہے اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور میں اپنے لئے بھیک مانگ لیتا ہوں لیکن میں اس طرح کا کام نہیں کرتا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عیسائی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں تو مجھے میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ کہیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوے چھپایا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانہ اگر انہوں نے دے دیا یا یہ بات کر دی مجھے اس بات سے شرم آگئی ہے لہذا میں نے آپ کا بٹو آپ کو واپس کر دیا وہ دونوں میں بیوی مسلمان ہو گئے تو بات یہ اس سے نکل آئی کہ انسان کا جو حق ہوتا ہے چاہے وہ کسی صورت میں ہو اگر وہ حق واپس کیا جائے اور اللہ کی رضا اس میں سمجھی جائے تو اگلے بندے کو بھی فیدہ ہوتا ہے اس کو دنیا آخرت کا فیدہ اگر وہ چھپا آتا تو چھپا بھی سکتا تھا لیکن اس نے رکھ لیا اور وہ ان کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا اگلا باب ہے تجوید یعنی قرآن شریف کو اچھی طرح سوار کر صحیح پڑھنے کا بیان